جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لو بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا بہتر گزرا ہوگا برحال سمری پر نظر مارتے ہیں جی مارکیٹ نے آج تقریباً جو ہے سات سو پوائنٹس نکال دیئے ہیں مارکیٹ کا والیم دیکھیں ایک سو بانوے میلین کا والیم گرتا ہوا والیم ہے ہمارے پاس مارکیٹ کا لو دیکھیں ہمارے پاس 74,760 کا ہے مارکیٹ نے تقریباً اپنے لوگ کے قریب ہی کلوزنگ دی ہے 87 پوائنٹ کا جو ہے وہ ڈفرنس آ رہا ہے ہائی دیکھیں مارکیٹ کا 75,667 کا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو مارکیٹ نے 800 پوائنٹ نکال دیئے ہیں اگر ہائی کے لحاظ سے دیکھیں اوورال بھی مارکیٹ نے 700 پوائنٹ نکالے ہیں تو برحال یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ کل بھی میں نے آپ لوگ کو جو ویڈیو بنائی تھی شارٹ ویڈیو اس میں بتا دیا تھا کہ میں مزید مارکیٹ کو نیچے دیکھ رہا ہوں میں نے 75,000 کی ایک سپورٹ بتائی تھی اور سیکنڈ سپورٹ 74,400 کی میں نے شاہد آپ لوگوں کو بتائی تھی برحال آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ایکٹیف سٹاکس ہمیں کیا کہتے ہیں اور ان کا بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ انالسس کرتے ہیں لیکن شارٹم انالسس ہوگا لانگ تر میں بلکل بھی نہیں جا رہا کیونکہ میرے پاس بھی سوڑی ٹائم کی جو ہے وہ قلت ہے برحال کیلیکٹک کو دیکھیں جی ڈاؤن آگیا ہے دوبارہ 38 ملین کا والیم ہے ڈیو ٹیل کو دیکھیں دوبارہ ڈاؤن ہے 22 ملین کا والیم ہے دیوان فاروق موٹر لیمٹیٹ آج آلموس 9 لاکھ کے قریب تھا 19 ملین کا والیم ہے ڈی سی ال کو دیکھیں ڈاؤن ہے 15 ملین کا والیم ہے کے لیے فیصل بینک دوبارہ پروس دے میں چھوڑا ملین کا والیم ہے اور 10 پی اے کو دیکھے دوبارہ لاکھ لگا گیا ڈیو ٹیل ملین کا والیم ہے ڈیو ٹوٹھر کو دیکھیں جی ڈاؤن ہے ٹین plین کا والیام ہی عنہ دیکھیں دوبارہ آئی جانہ ڈاون زیالی cobra اللہ ڈیو ٹی مشہور بھائی ہمارے ہمیں جو ہے سرکلر ڈیپٹ کے لحاظ سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے اس کا امپیکٹ نیوز کا دیکھ لیں یہ ریومرز بھی ہو سکتے ہیں موسٹی میرے خیال میں تو ریومر ہی ہوگا دیکھیں جی یہاں پہ کوئی شیر ہے تو جی آر وائل ہے گریز لیزنگ ہے دن یہاں پہ ایک اور کمپنی آ رہی ہے پاکستان جنرل انشورنس دو کے دو اپر میں دو ہیں دو کمپنیاں یہاں پہ دیکھیں پی کہ جی آئی کو دیکھ لیں اور انشورنس والی اپر میں ہیں اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں پاکستان پی وی سی ریمٹیڈ تھیل کو دیکھ لیں اپرہ میں ہے والیمک بیٹر ہے اور فس جو ڈی ال مڈر پا ہے اسے بھی دیکھ لیں ویوزوی بھائی کو دیکھ لیں دوبارہ اپر کے ہے اور دن بی اے پی ائل ہے boy een Heer Product limited اپر کے ہے اور سن اے آئی ہے ہدا ان NIH ہجی بجیب سے شیئر ہیں جن کے اندر کبھی والگیم ہی نہیں ہوا برحال یہاں پہ دیکھیں دیوان والے آگئے ہیں دیوان شگر آئی ڈاؤن ہے برحال ٹھیک اچھی بات ہے لیکن یہ پینی شیئر ہیں ڈیفالٹر میں اوپر سن کے ریزلٹ کچھ آتے نہیں ہیں تو برحال آپ کو خود دیکھ لیجی گا آپ لوگ انہیں انٹری لینی ہے کہ نہیں دینٹری کرپوریشن کے پرسنس شیئر بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہوگا ڈی سی ایل برچی طرح سے نیچے گرہے سے بننے نظر رکھ سکتا ہے یہ کو دیکھیں اب کہاں پہ جا کے سٹیبل ہوتا ہے جب یہ جا کے سٹیبل ہوگا کسی پرائز پہ تو تب ہم جو ہے اسے بائے کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تو پی آئی ایسٹیبل نہیں ہو رہا اپر کیپ میں ہمارے بس بی ای پی ایل ہے اور دن ہیل ہے اور دن پی کے جی آئی ہے دن پی وی سی ہے بارال ویوز ایپ ہے جو ایک میرے حال میں اچھا شیر ہے اس کے اندر باقی تو اس کے اندر کوئی شیر بھی جو ہے اچھا نہیں ہے پر کیپ میں لور کیپ کے اندر دیکھتے ہیں جی اچھے خاصے آج لور کیپ کے اندر تین چار شیر ہونے چاہیے تھے اور ڈی ایو بھی ہے جی اور یہ ہے ہمارے پاس ایک مین مین ہمارے پاس پی آئی ہے کافی زیادہ شیر جو تھے وہ لور لاکھ کے قریب تھے لیکن انہیں لور لاکھ لگا نہیں ہے تو برحال میں دیکھ رہا تھا اس نے ڈاؤن کی ہوئے تھے اور ایسے کافی زیادہ شیر تھے جو کافی زیادہ ڈاؤن تھے لیکن لور لاکھ لگا نہیں پائے برقرار نہیں رکھ پائے تو وہ اکثر لور لاکھ جو ہے لگ بھی جائے تو والی مچھا ہو تو لور لاکھ دوبارہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اسی طرح پر لاکھ بھی اکثر اوپن ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پئیہ ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینک سارے اڑے پڑے ہیں یو بیل اور ایک آد بینک کے علاوہ فٹی لیزر ساڑا اڑا پڑا ہے فٹی لیزر پہ اب جو ہے جو انہیں گیس تھوڑی سی جو ہے یعنی آسانی مل رہی تھی گیس پہ اب انہیں مکمل پیسے پہ دی جائے گی کسی قسم کی انہیں رائیت نہیں دی جائے گی فٹی لیزر سیکٹر کو ٹھیک ہے بھائی ایف ایف سی والے تو گریں گے نا اینگرو تو ایفٹ والے جو ہے پہلے مہنگی لیتے ہیں اب خوجی بھالوں کو بھی مہنگی ملے گی نہیں بھی ذرا لگ سمجھ جائے گی برحال اویلن گیس سارا اڑا پڑا ہے پاپا راج پوستے ویس سیمنٹ سارا اڑا پڑا ہے ٹکنالوجی اٹومبائل اویلن گیس فود انویسنٹ بینک فارما ٹکسٹائل کیمیکل سارے کے سارے سیکٹر آج دوبارہ اڑے پڑے ہیں اور ایمپورٹنٹ بار جی ہے کہ والی ہم آج بھی کم میں دوبارہ کل کی طرح دیکھے جی کس شیئر نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں سروی نے تقریباً ایڈ کی ہیں چونتیس پینٹیس پی ایسیل نے تقریباً ایڈ کی جو مارے پاس بیس یو بی ایل نے تقریباً تیرہ موغل نے گیارہ سٹینڈ چارٹڈ بینک نے گیارہ ایف سی سیل نے آٹ نو ای ایف یو جی ہے پی ایک ایٹی ہے ای پی سیل نے بھی آج چار پانچ ایڈ کرتی ہیں ہائی نو انٹرلوپ نے انیس نکالے ہیں پی ایو ایل نے اکیس ایم سی بی اٹھائیس ماری نو نتیس ایچ بی ایل نے چھتیس اینگروں نے چورتالیس ایف ایف سی نستاون بنکل عبیب نے باست پی پیل نستا سٹھ اور او جی ڈی جی نے تقریباً اٹھاسی پوائنٹ نکال دیئے ہیں آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں انڈکس ہمیں کیا کہتا ہے آج کے اگر کینڈل دیکھی جائے اور ایک مومنٹم کینڈل ہے ریڈ کینڈل ہے اس کے بعد کم از کم میرے خیال میں تو ایک اور ریڈ کینڈل بنتی ہے تین چار سو پوائنٹس والی ایک ایمولیشن آلموس انڈکس کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے اگر انڈکس مزید نیچے آتا ہے ابھی موک کر رہے چورتر ہزار آٹھ سو چھتیس پہ تو مزید نیچے اگر آتا ہے تو چورتر ہزار چار سو ساڑھے چار سو یا چورتر ہزار پانچ سو کے راؤنڈ آباؤٹ یہاں پہ ایک ٹرنڈ لائن جو ہے وہ کھڑی ہے تو ٹرنڈ لائن پہ جا کے میرے خیال میں انڈکس جو ہے آپ لوگ کا دوبارہ جو ہے ایک اچھی موو پر کی طرف لے سکتا ہے تو وہ میرے خیال میں ایک کریکشن کی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ جا کے کریکشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ٹیٹ کو ڈیک ہیں جی لگتار ریڈ کینڈل پر ریڈ کینڈل پڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی بھی کریکشن ہو رہی ہے مزید اس کے اندر اور اسٹوگرام ابھی تک بائے کال جنریٹ نہیں کر پایا اب اس کی جو فس سپورٹ مجھے ابھی کرنٹی نظر آ رہی ہے ففٹین پوائنٹ سکسٹی ففٹین پوائنٹ سکسٹی سے اگر نیچے گرے گا اگر ہم لکی رہے تو ہمیں پندرہ کے قریب مل جائے گا ویسے مشکل ہے پندرہ کے قریب اسٹے کر پائے زیادہ دیر اگر گیا بھی صحیح تو دین میرے خیال میں کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹوں کی بات ہوگی فور ہی اوپر نکل جائے گا تو برحل پندرہ اشاریہ جو ہے ساٹھ کا لیول ساٹھ ستر کا لیول بھی اتنا برا نہیں ہے اس لیول پہ بھی آپ لوگ بائنگ بنا سکتے ہیں آرام سے نیکس تجی ہمارے پاس آگا ہے آگا سائیڈ بے چل رہا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے کافی ٹائم سے اور میرے خیال میں سے اگر جو ہے وہ نو شریہ ساٹھ کے لیول تک بائنگ بنائی جائے تو بہتر ہوگا جس سے نو شریہ ساٹھ کے لیول کے درمیان اسے آپ ضرور جو ہے کیمولیٹ کر سکتے ہیں نہ تو آپ کو ڈیلی پہ کچھ چیز نظر آئے گی نہ وان آور پہ نظر آئے گی البتہ آپ کو ویکلی پہ نظر آئے گی کہ اکیمولیشن اچھی ہو رہی ہے تو ویکلی میں ہم جو ہے ٹارگٹ ایک سپیک کر سکتے ہیں کہ یہ فیوچر میں تیرہ چودہ کی طرف جا سکتا ہے آگا دینجی سیمیٹری ہے اور یہ آل موز تقریباً چین شریہ تینتیس پہ جا کے پانچ شریہ اسی پہ آیا ہے اور اب یہاں ہی پہ ایک ایمولیٹ ہو رہا ہے اور اب امید ہے کہ اس کی جو مجھے سپورٹ نظر آ رہی ہے مجھے تقریباً فائیو پوائنٹ سیونٹی کی ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے فائیو پوائنٹ سیونٹی کے اگر رک گیا تو اچھی بات ہے ادھروائی یہ ٹرن لائن یہاں سے بریک ہوگی تو دین یہ سیدھا ہمیں جو ہے فائیو پوائنٹ ٹوائنٹی ٹوائنٹی فائیو کے قریب نظر آئے گا ٹارگٹ جو ہے آپ لوگوں کا یہی سے اگر یہاں سے اوپر سیونٹی سے جاتا ہے تو دین سکس پون ٹرٹی کا ٹارگٹ ہوگا اور اگر یہاں سے دوبارہ نیچے آتا ہے یہاں نیچے آکے فرض کریں اس لیول پہ اگر نیچے آتا ہے سوری اس لیول پہ اگر اس لیول پہ نیچے آتا ہے فائیو پون ٹوائنٹی ٹوائنٹی فائیو سے نیچے تو فرض کریں یہ یہاں پہ کہیں آئے گا تو یہاں پہ آنے کے بعد دوبارہ اوپر امید ہوگی کہ یہ دوبارہ سکس سے اوپر جا سکتا ہے سکس پون ٹوائنٹی سکس پون ٹرٹی تک دوبارہ جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ کرنٹلی اس کے اندر والیم اچھا ہے ڈیلی کی بیس پہ والیم پڑھ رہا ہے جو ٹریٹرز یہ جب کینڈل پڑی تھی پچیس چھ بیس پہ تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تائیس اٹھائیس انتیس تک جا سکتا ہے تائیس انتیس پہ جائے تو نکل جائیں اس کے بعد لگتار دیکھیں ریڈ پہ ریڈ کینڈل پڑتی جا رہی ہے اور ابھی تک آپ لوگ جو ہے وہ سٹار پلاس چیز نہیں کر رہی ہیں یہ ریزلٹ دیکھیں ذرا کیا ریزلٹ آ رہے ہیں مائنس ڈیلو پوئنٹ ٹری فائک یہاں پہ ریزلٹ کیا رہا ہے مائنس آ رہا ہے بھئی ہولڈ کرنے کی وجہ نہیں بنتی ہے نا اگر ٹیکنیکلی آپ ہولڈ کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی مجھے تو کچھ اتنا سٹرونگ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر اور نہ ہی مجھے فنڈمنٹلی کچھ سٹرونگ نظر آ رہا ہے دن ہولڈ کرنے کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی یہ چارٹ دیکھیں سمپل سا ایک دو تین چار پانچ پانچ گرین گھنڈ لگاتار پڑی ہیں اب اگر گرے گا بھی تو اسی طرح ہی گرے گا نا بالکل جیسے اوپر گیا تو میرے خیال میں اگزٹ بنتا تھا کافی ٹائم پہلے ہی تو میں نے تو شاید میرے خیال میں جب میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا تو تب میں نے آپ کو شاید اس لیول پہ اگزٹ بھی بتا دیا تھا ابھی دیکھ لیں ابھی کہاں پہ پہ پہنچ گیا تو برحال اگزٹ ٹائم سے لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے میں ہیں تو شاید آپ کو میرے خیال میں پچیس چھبیس کا سٹاپلاس بتایا ہوا تھا سٹاپلاس دے لیں تو بہتر ہے کیونکہ ریزلٹ تو ہیں نہیں کمپنی کے باقی آپ رکھ دیکھ لیں میں تو ابھی بھی ریکمینڈیشن یہی کر رہا ہوں کہ اپنا سٹاپلاس یوز کریں اپنے مطابق جتنا آپ سٹاپلاس جو ہے لاس برداشت کر سکتے ہیں جن جی ٹی پی ایل پی ہے کافی ٹائم سے نیچے چل رہا ہے اب اس کی پانچ ہیں کینڈل جو مارے پاس ریڈ ہو گئی ہیں اب امید ہے کہ اسے دوبارہ ٹین پونٹ تھرٹی فورٹی پہ آنا چاہیے آج کی کینڈل اگر دیکھیں تو بڑی ایک گرین کا ریڈ کینڈل نظر آئے گی اب امید ہے اس کینڈل کے بعد دوبارہ نیچے آئے گا تو دوبارہ ٹھرٹی فورٹی پہ آتا ہے ٹین پونٹ تھرٹی فورٹی پہ تو بندہ ایسے کونسیڈر ضرور کر سکتا ہے بائن کے لیے باقی اس کا اگر اگر آپ وکلی چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا نظر آئے گا اور منتلی چارٹ بھی اس کا بڑا اچھا نظر آئے گا لیکن اوورال اگر کوئی شارٹ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو دن تھوڑا یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں اگر یہ دس سے بھی نیچے گرتا ہے تو پھر یہ ساڑھے آٹھ ساڑھے نو پہ نہ چلا جائے ساڑھے آٹھ نو پہ نہ چلا جائے تو اس لیے جو انویسمنٹ والے ہیں لانگ ٹرم کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے لیے تو بہتر ہے کیونکہ والی ہم اچھا ہوتا ہے شہر کے اندر جس دن اس کے اندر بلش مو آئے گی تو انشاءاللہ کافی اچھا پر فرم کرے گا ابھی اچھا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بیشہ کسی دس کے لیول سے لے کر اور تین گیرہ بارہ تک کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کا ٹارگٹ شاہر ٹرم کے لیے باقی لانکرم والے تو آپ لوگ سے کنے چارٹ دیکھ لیے منخے کا بت Plugediacion اس کے اندر اچھی خاصی ہو رہے یا رسائیو اور میک دونوں کی برحال اس کے ریزرٹس کے اندر اگر کچھ には ایک ٹھیک آتی جائے اب یہ دیکھنا مائنس میلنگ ہے یہاں پہ دیکھیں مائنس میرننگ ہے یہاں پے دیکھیں مائنس میلنگ ہے یہاں پہ دیکھیں مائنس میلنگ ہے کچھ ریزرٹس کے اندر امرومیٹ آتی جائے یہ شیر بہت اچھا پر فرم کر سکتا ہے باقی آنٹ پہ ن vine ہوتی ہیں اور تین انویسمنٹ کی کال بھی ہوتی ہیں میرا ورس اپ نمبر گی ون سکس سکس ٹو سکس فائیو سیون تری آپ لوگ مجھے ورس اپ کریں آپ کو سائی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں ورس اپ پی سینڈ کر دوں گا جیسی آپ لوگ سکتین شارٹ سینڈ کرتے جائیں گے میں آپ لوگوں گروپ میں ایڈ کر دوں گا ان پر یہی کہوں گا کہ آج آپ نے انڈکس کو دیکھی لیا ہے انڈکس اگر آج چھینسو پوائنٹ نکال لیا ہے تو کل بھی چار پانچ سو پوائنٹ نکال سکتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط سے کام کیا جائے ڈیورجس نے کام کیا ہے بالکل اگزیکٹلی جو میں نے آپ کو کافی ٹائم سے بتا رہا تھا کہ ڈیورجس ہے ڈیورجس کام کرے گی اور ٹرنڈ لائن بھی فالو ہوگی تو برحال اب چار پانچ سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ مزید نکل سکتی ہے تو اس لیے ریڈی رہیں کریکشن کے لیے مزید تو آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کو اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ